کچھ لمحے دسمبر کے ہم نے یوں گزارے ہیں موسم تیری یادوں کے تصویر میں اتارے ہیں کپ کپاتے ہونٹوں سے ڈگمگاتی دھڑکن سے ہم نے اپنے خالق سے بس دعا یہ مانگی ہے اب کی بار دسمبر میں جب بھی بادل اتریں تو بس یہی تمنہ ہے نفرتوں کی بارش میں دشمنوں کی سازش میں بس اسی گزارش میں زندگی کو جینے کا اختیار مل جائے اے میرے خدا سب کو ان کا پیار مل جائے السلام علیکم پرخلوس دعاوں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کو دسمبر کا ایک اور خوبصورت دن مبارک ہو بہت خوبصورت سا موسم ہے ہلکی ہلکی سی دھوپ تو ہے پر تھنڈی دھوپ ہے شدید تھنڈ ہے اس ٹائم اور دیکھیں روڈ پہ ٹراپک بھی بہت کم ہے سردی کی وجہ سے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس ٹائم جو موسم کو انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کسی دن نا اوور سپیڈ پہ چلان ہونے ہی والا ہے کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو کلپ کو فورڈ کیا ہوا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ اوریجنل کلپ ہے ایس اٹس چیک کریں ہم بائک پہ ہیں اور پھر بھی ان سب گاڑیوں کو ایزیلی اوور ٹیک کر رہے ہیں تو سوچیں کہ سپیڈ کیا ہوگی نہیں بھائی بری بات ہے اگر بچے یہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے اوور سپیڈ کرنا بہت کیفلی ڈرائیو کرنا چاہیے چاہے آپ جو بھی چلا رہے ہیں گاڑی ہو بائک ہو اور اینیتھنگ ایلس کیونکہ یہ زنگی بہت پیاری ہے اور ایک ہی بار ملتی ہے تو اسے خوب اچھے سے گزارنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین ویسے یہ تو میں نے آج بتایا ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں چلیں آج آپ گیس کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں زرہ کتنا خوبصورت سا ویو ہے سنسٹ کا اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتی ہوں how beautiful and I think that sunsets are proof that no matter what happens everyday can end beautifully زمین والوں سے یہ کہہ کر فلک سے ڈھل گیا سورج اجالے بانٹ دینے سے اجالہ کم نہیں ہوتا yes exactly friends بہت چھوٹی سی لائف ہے سو کوشش کریں کہ ہمیشہ خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں پائیں خیر تو ہم اس ٹائم آ چکے ہیں فورٹرسکیر مال جس سے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے موسیقی 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 یہاں پہ ان دنوں ونٹر شاپنگ فیسٹیوال سٹارٹ ہے اور اسی کے ایکارڈنگ پورا مال بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے چلیں ابھی میں آپ کو پورا دکھاتی ہوں پر اصل مزہ تو وہاں جا کر ہی ہے سو اگر آپ لوگ ابھی تک نہیں گئے تو ضرور جائیں وئی شاپنگ بھی ہو جائے گی اور انجوائیمنٹ بھی اور ہم نے آج کیا شاپنگ کی یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ آج کی شاپنگ ذرا سپیشل تھی بھئی ابھی تو آپ لوگ اتنا خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا مال وزٹ کریں میرے ساتھ اور اس مومنٹ کو فیل کریں بس اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ زنگی کو کھل کے جیئیں بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ پاک کی سو ہیپیلی مینز کہ خوشی خوشی سے جیو اس لائف کو یہ ماں سوچو کہ کوئی کیا کہے گا کوئی کیا سوچے گا یہ ڈر تو اپنے دل سے نکالی دونا اگر آپ کو خوشکوار زنگی جینی ہے تو کیونکہ کسی کے کہنے سے فرق ہی کیا پڑتا ہے بھائی کیونکہ اگر کچھ ہمیں خود کو اچھا لگ رہا ہے نا مینز ہمیں خوشی دے رہا ہے کوئی بھی کام کچھ بھی تو دنیا اس کو اچھا بولے یا برا ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے پر ہوتا پتا کیا ہے ہم دوسروں کی ذرا سی تعریف کی خاطر اپنی زنگی کو مشکل میں ڈالے رکھتے ہیں بھائی ہمیں یہ زنگی اس لئے تو ہرگز بھی نہیں ملی کہ ہم دوسروں کو پروف دیں کہ ہم اچھے ہیں ہاں اگر ہم اچھے ہیں تو اس کا سلحہ ہمیں اس دنیا نے نہیں بلکہ اس نے دینا ہے جس نے کہ ہمیں یہ زنگی دی ہے اور پتہ ہے اسی کو ہمیں جواب دے بھی ہونا ہے اپنے ہر ایکٹ کے لئے سو لوگوں کی ناراضگی سے ڈرنا بند کریں اور اس ساتھ سے ڈرنا شروع کر دیں تو دیکھنا زنگی سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت دوسری کوئی چیز ہوگی ہی نہیں آزما کے دیکھ لیں بھائی سو فرنٹ زنگی کو کھل کر جئیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں پر مجھے لگتا ہے کہ نہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے دوسروں کو خوش رکھنا کیونکہ پتہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بس خامیاں نکالنا کہ یہ ایسے کیوں ہیں ویسے کیوں ہیں تو بھئی ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنی زنگی اپنی مرضی سے جئیں بس پوزیٹیو رہیں لائف میں کوشش کریں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف سے یقین مانے اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے آپ سے تو آپ سے خوشی اور سکون کوئی نہیں سکتا اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خوشی ہے کیا کیونکہ پتہ ہے لائف میں نہ کسی کی بھی لائف میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا سپوز کسی کو اس کی ڈریم جوب مل گئی ہو تو کیا وہاں سب کچھ پرفیکٹ ہی ہوگا کبھی بھی نہیں وہاں بھی بہت سی ڈیفکلٹیز ہوں گی اسی طرح اگر کسی کو اس کی ڈریم وائف یا ڈریم ہسپینڈ مل گیا ہو ویسے آئی ٹھنک کہ نا ڈریم ہسپینڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہسپینڈ صرف ہسپینڈ ہی ہوتا ہے خیر بس جس نے یہ سمجھ لیا نا کہ جو آپ کو مل گیا ہے یا جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کرنی ہے اور اسی پہ تینکفل رہنا ہے تو آپ کی لائف سیٹیسپائیڈ اور پرسکون رہے گے کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ کہیں بھی اور کبھی بھی نہیں ملتا سو تھنک پوزیٹیو لے کیونکہ یہی خوش رہنے کا فارمولا ہے آئی ٹھنک گیٹیٹیوڈ چینجیز ایبریتنگ خیر تو اس ٹائم ہم ٹا فلور پہ ہیں اور دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت سا ویو ہے اور میں نے آپ کو ادھر ادھر کی ایسے ہی باتوں میں اچھا لیا دیکھیں ذرا اوپر سے نیچے کا ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو اوپر سے نیچے آکے ڈراؤنڈ فلور سے بھی پورا ویو دکھاؤں گے تو فرنڈز ویک میں مست زیادہ نہیں تو ایک بار اپنے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں باہر نکلا کریں گھوما پھرا کریں لائف کو انجوائے کیا کریں تو اب ہم آرے ہیں ٹا فلور سے نیچے اور یہاں سے بھی دیکھیں کتنا خوبصورت سا ویو ہے اور یہ ہے اس مال میں سینما جہاں پر ہم ابھی تو نہیں جا رہے لیکن بہت جلد ہم آئیں گے یہاں پر انشاءاللہ موپی دیکھنے اس بھی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اور یہاں سے گھون فلور سے دیکھیں سرا اوپر چھت کا بھیو ہینہ امیسنگ اینڈ بیوٹیفور اور پھر یہاں سے ہم نے کی شاپپنگ ایک دوسرے کے لیے پر وہ میں آج آپ کو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ وہ ہے سرپرائز ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور بس شاپپنگ کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں گھر واپس پر جانے سے پہلے آپ لوگ جلدی سے کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ اور آپ نے بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت تیک ویری گوڈ کیر آف یورسیلف با بائی اللہ حافظ مجھے دیں اجازت